کل پی ایس ایل نائن میں کوئٹا گلیڈی ایٹر اور ملتان سلطان کے درمیان مقابلہ کھیلا جانے ہیں دونوں ہی ٹاپ اور فیوریٹ ٹیمیں اس سال پی ایس ایل نائن کی آمنے سامنے تکرائیں گی دونوں ہی مجبوری ٹور پر پوائنٹ ٹیبل کے اندر نمبر ون اور نمبر ٹو کی پودیزیں شمالے ہوئے ہیں اور دونوں ٹیموں کا جو ایک پردشن ہے وہ کافی زیادہ زبردست تھے اس پی ایس ایل کے اندر تو کل کافی انٹرسٹنگ میچ رہنے والا ہے کوئٹا کے لیے بھی ملتان کے لیے بھی تو دیکھو بھائی سب نمبر ون پر کل کافزہ کون جمعاتا ہے اس کے علاوہ دونوں ٹیموں کی پلائنگ ایکس آئی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ دونوں ٹیموں کی پلائنگ 11 کیا رہے گی اس مقابلے کے اندر اور اس کے علاوہ ٹوز پردکشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ٹوز جیت کر سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے تو سب سے پہلے جوہے وہ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش کے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ انویل تمام پیس ایڈیٹ نیوز جو خبریں ایفیکٹ اور جوہے وہ آپ تک گربیڈے پوچھتے رہے سب سے پہلے جوہے وہ یہاں پر بات کی جائے آپ کی کوئٹا گلیڈیٹر کی پلائنگ ایکس آئی آپ کے ساتھ جوہے وہ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے اس میں جوہے وہ کوئٹا گلیڈیٹر کی آپننگ پیر یہی رہے گا جیسن روئے اور ساؤچ اکیل جوہے وہ آپننگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر اس سال جبردست پرفومنس دیئے خواجہ نافے نے کوئٹا گلیڈیٹر کے اندر وہ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے پھر اس کے علاوہ کیپٹن رائیلی روسو پھر وکٹ کیپر بیسپین سرفراز احمد لیفٹ اینڈ بیسپین شرفین روڈر فوڈ اکیل حسین محمد وزیر کو پچھلا مقابلہ کھلایا تھا کافی زبردست بالنگ کی تھی تین وکٹیں جو محمد وزیر نے نکال کے دی تھی کئی نہ کئی محمد وسیم جونئر نے بھی اس سے پچھلے میں اچھی بالنگ کی تھی لیکن پھر اس کے بعد محمد وزیر کو کھلایا آیا گیا کافی اچھی بالنگ کی ایسا نہیں کہ محمد وسیم جونئر نے کوئی اچھی بالنگ نہ کی انہوں نے بھی زبردست بولنگ کی اس کے علاوہ محمد آمیر کھیلیں گے پھر محمد اسنین ابراہ رحمد اس کے علاوہ اگر اس پلینگ ایکس آئی میں کہیں چینج ہوگی تو محمد وسیم کو کھلایا جائے گا ان کی جگہ محمد اسنین کو پلینگ الیون سے آؤٹ کیا جائے گا ایک چینجنگ جو یہ وہ یہاں پر ہو سکتی لیکن یہاں پر کوئیٹا نے اچھا کمبینیشن بنا لیے کئی نہ کئی پر ان کو چینج کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے زبردست اپنے نام جو وہ تین جیتیں کیوئے چھے پوائنٹس ہیں بورڈ کے اوپر کئی نہ کئی زبردست ٹیم جا رہی ہے اس کے علاوہ اب تک جو پچھلا مقابلہ تھا وہ ملتان سلطان نے جو ہارا ان کی پلینگ ایکس آئی بھی جو آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں کیونکہ وہ بھی اچھا جا رہے تھے ٹورنمیٹ میں لیکن ان کو ایک ہار پڑ چکی ہے پچھلے مقابلے میں پشاور ظلمی کے آتو یہاں پر اگر ان کی اوپننگ پیئر کی بات کرے تو کئی نہ کئی محمد رزوان اور ڈیویڈ ملان کا ایک اچھا اوپننگ پیئر بنتا ہے میرے حساب سے سوٹ بھی کرتا ہے اور لیفٹ ہنڈ رائٹ ہنڈ کومینیشن لیکن ڈیویڈ ملان کی کافی عرصے سے کوئی زبردست پرفومنس نہیں ہے اس کے علاوہ ریزہ اینڈرک آ کر کھیلیں گے یاصر خان آ کر کھیلیں گے خوشدل شاہ افتخار احمد اسامہ میر ڈیویڈ ویلے عباس افریدی محمد علی اور شاہ نوازدھانی پلائنگ ایکس آئی کا ایسا رہیں گے اگر یہاں پر بات کی جائے اس پلائنگ ایکس آئی کی تو کافی زبردست پلائنگ ایکس آئی لیکن یہاں پر ڈیویڈ ملان کی کوئی لمبی ایننگ جو ابھی تک نہیں آسکی ہے جو کہ ان کو مجبوری طور پر لگا لینی چاہیے تھی پہلے مقابلے میں اچھی بیٹنگ کی تھی لیکن اس کے بعد کئی نہ کئی ہمیں ڈاؤن دیکھنے کو ملے ڈیویڈ ملان وہ بھی اگر وافسی کر لے تھے تو ملتان کا ایک زبردست جو وہ تگڑا کومبینیشن بن جائے گا اس کے علاوہ یہ جو مقابلہ ہوگا وہ ملتان کے کرکٹ اسٹیڈیم میں ہوگا تو یہاں پر جو بھی ٹوس جیتے گا میرے حساب سے سب سے پہلے وہ بیٹنگ کرنے کی کوشش کرے گا کیونکہ دوسری ایننگ کے اندر آپ وکٹ جو ہے وہ آرام سے گرا سکتے ہیں ملتان سلطان کی پچھ کے اوپر کئی نہ کئی جو بھی ٹوس جیتے گا وہ سب سے پہلے بیٹنگ کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ تھی شیئر کی پلائنگ ایکس آئی اور میچ پیڈکشن بتائیں امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی